اسلام علیکم دوستو میں ہوں عدیل یونیس اور آپ دیکھ رہے ہیں کبوتر بازین پنجاب تو دوستو امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں تو دوستو ایک میں نے کبوتر اپلوڈ کیے تھے فور سیل تو وہ سیل ہو گئے تھے جی میں نے آپ سے ذکر بھی کیا تھا سعودیہ سے ہمارے ایک بھائی ہیں تو انہوں نے پرچیس کی ہیں پنڈی کے رہنے والے ہیں وہ ٹھیک ہے تو یہ ان کو میں نے ڈیلیور کرنے ابھی بس آج کا تھا لیکن آج میں آفسی لیٹ آئے ہوں تو کل کا جو ہے ہمارے کمیٹمنٹ ہے تو میں نے انہوں نے بھائی نہیں ریکویسٹ کی ہے کہ ایک دفعہ ویڈیو اپلوڈ کریں ان میں یہ تین پرندے جو تھے یہ لاسٹ ویڈیو میں اپلوڈ نہیں تھے کیونکہ یہ انہوں نے بعد میں مجھ سے ایڈ کروائے تھے تو ان کا تھوڑا سا ڈیٹیل میں شوک کرا دوں گا اور انہوں نے کہا ہے کہ جو میرے سارے پرندے ان کو ایک دفعہ جو ہے میں شوک کروا دیں کہ جو ہے کہ کہتے ہیں گھر جا کے اس طرح سے ہمیں پرندوں کا شوک آمنی کر پائیں گے تو آپ تھوڑی سی کلیر ویڈیو جو ہے اپلوڈ کر دینا تو ان کے لیے ویڈیو بنا رہے ہیں جی تو باقی بھی بھائی شوک کریے گا انشاءاللہ سارے اچھے پرندے اچھے پرندے آپ دیکھیں گے ان کے پوائنٹس آپ کو کافی آتک سمجھ آ جائیں گے تو پھر آپ جو نئے شوکین ہیں وہ کافی کچھ سیکھ بھی سکتے ہیں تو یہ اللہ پاک ان بھائی کے نصیب میں کرے جی بڑے اچھے پرندے ہیں ٹھیک ہے اس کی آنکھ کا تھوڑا تا کلوز اپ کرتا ہوں اور تھوڑا سپیڈ میں دکھانے ہی کوشش کروں گا تو یہ جی میلی آنکھ میں لال ڈورا بھی ہے یہ ویشی کبوتروں میں سے بنا گیا لیکن بہت شاندار اس کے پروں کا شوک کراتا ہوں یہ پار ہے جی اس کے پار دیکھ لیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے پروں کا ریدم بھی دیکھیں ٹرانسپرینسی بھی دیکھیں پھر اس کے بعد اس کے کندے میں زور بہت ہے جی ٹھیک ہے اور اچھا بریڈر پرندہ انشاءاللہ ان کے پاس جا کے یہ ریزلٹ دے گا اڈی جوڑ کی گرنٹی میری ہے جی ٹھیک ہے یہ اس کے ناخن ہیں چونچ کے ساتھ کہی ہیں جی ٹھیک ہے اور اچھا بیلنس میں پرندہ بنا ہوئے جی یہ میرے اپنے جو گھر کے بریڈر پرندے ہی ان میں سے جو ہے نا پرندہ ہے تو باقی جو ہیں وہ بھی دکھاتا ہوں پرینڈ میں یہ سارے ہی پرندے جو ہیں ٹوٹل سیونٹین ہیں ان سب کو ایک ساتھ بھی دکھاؤں گا جی دوستو ایک یہ فی میل ہے جی اس کی آنکھ کا کلوز اپ آپ کو دکھاتا ہوں ابھی کیونکہ لائٹ کے اندر ہے اس طرح سے آنکھ آپ کو نظر آئے گی نہیں لیکن ماشاءاللہ بہت شاندار بریڈر فی میل ہے سیدھی تختی کی کبوتری ہے بڑا اچھا ہے اس کا سٹینڈنگ بھی بہت پیاری ہے اور باقی بھی اڈی جوڑ پر میں ہر چیز میں یہ جو ہے نا فی میل کمپلیڈ ہے تو باقی آپ خود دیکھئے گا یہ اس کے پر ہے پروں میں آپ کاس دیکھ لیں کتنی ہے ماشاءاللہ اس کے پروں میں یہ میرے اپنے جو جوڑوں میں مادیاں یہاں تو ان کو دے رہے ہیں تو یہ اس کے پر ہے ان پر تھوڑا اس لیے ٹائم لگا رہا ہوں کیونکہ یہ لاسٹ ویڈیو میں اپلوڈ نہیں تھے یہ میں نے انہیں ویڈیو پہ بھیجے تھے ویڈیو کوالیٹی نہیں آتی اس طرح سے تو یہ اس کے پر ہیں جی پر وائبریڈ بھی کرتے ہیں یہ اس کے ناخن اور پنجے ہیں جی اس کے بعد ایک اور پرندہ ہے وہ بھی دکھاتا ہوں جی جی دوستے کہ یہ خاکی کبوتر ہے جی یہ بھی انہوں نے ایڈ کروایا انشاءاللہ بہت اچھا رزیل دے گا جی جیٹ والے پرندے بنائے گا یہ بھی بہت اچھا تو اب باقی اللہ پاک ان بھائی کے نصیب میں کرے دن کے ٹائم شوق ہوتا تو اس کا کچھ اور ہی رنگ روپ ہوتا ہے ان پرندوں کا لیکن یہ اس کے پر ہیں جی پر دیکھ لیں ماشاءاللہ کسی چیز میں کوئی پرندہ اس طرح سے نہیں ہے کہ میں نے کسی چیز میں کمی بیشی راہ کے پرندہ ان کو دیا ہو تو یہ ویسے بھی ان کی اپسان سے یہ ایڈ ہوئے ہیں جی بڑا اچھا یہ بھی پرندہ انشاءاللہ ان کے پاس ایڈ دے گا تو باقی جو پہلے میں نے ویڈیو میں دکھایا ہے وہ تھوڑے ان کا شوق راہ کے تو آیا کوشش کرتا ہوں ویڈیو جتنی شوٹ ہو سکتی ہے کر کے ویڈیو اینڈ کرتے ہیں میں اس کو بھی چھوڑتا ہوں جی دوستے ایک ہی ہے پرندہ ہے جی انڈے بچوں کی گرنٹی دوں گا باقی ان بھائی کے پاس ریزیلٹ اس کا انشاءاللہ آئے گا باقی بھی ساپ پرندے جو ہیں انشاءاللہ ہر قسم کے جو ان میں پوائنٹس پورے ہیں تو اچھا ہی ریزیلٹ دیں گے یہ اس کی آنکھ ہے جی اس کے پرو کا شوق کراتا ہوں جی دوستو یہ پا رہے ہیں جی اس کے ٹھیک ہے تھوڑا سا عمر والا کبوتر ہے لیکن بہت شاندار جی نسل کے قریب ترین ہیں باقی اللہ پاک بھائی کے نصیب میں کریں جی پنجے ناخن بھی دیکھ لیں اسے بھی چھوڑتے ہیں جی دوستو یہ جی فیمیل ہے یہ لال ڈورے میں نہیں ہے جی براون ڈورے میں یہ بھی فیمیل بنی ہوئی ہے پرو کا شوق کراتا ہوں اس کے یہ کافی ویڈیوز میں آ چکی ہے میری جی جس میں میں کوالٹیز کے والے سے بات کرتا تھا تو یہ فیمیل لازمی ان کبوتروں میں ہوتی تھی کیونکہ یہ بہت شاندار ہے جی ماشاءاللہ فیمیل یہ پا رہے ہیں ٹھیک اب یہ رات کے ٹائم اس طرح سے ویڈیو کلیر نہیں ہوگی لیکن اس کی میں پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں ان پرند ہوگی جی دوستو یہ نیلے ہرے کبوتر ہیں جی یہ میل ہے یہ اس کے پر ہیں جی پر دیکھ لیں ماشاءاللہ بچہ اس نے اپنے سے بھی اچھا دیا وہ بچہ بھی ساتھ ہی جائے گا اس کے وہ بریڈر کبوتر ہے اس کے پنجے اور ناخن دیکھ لیں اس کا بچہ دکھاتا ہوں جی دوستو یہ اس کا اس نر کا بچہ ہے جی یہ اس کی آنکھ ہے جی جس مرضی کے ساتھ جوڑا لگا دیں اس کا انشاءاللہ یہ ریزل دے گا اگر پرواز بھی لیں گے تو یہ اڑے گا بھی بہت اچھا لیکن یہ ہے کہ اگر اس اس کو جوڑوں میں ڈالیں تو وہ انشاءاللہ یہ بہت اچھا حضر دے گا یہ اس کے پر ہیں جی جی دوستو یہ فیمیل ہے جی چاہیے کہ ہمارے بھائی ہیں وہ کاس اٹلی میں ہوتے ہیں وہ کہہ رہتے ہیں اپنے سیٹ اپ کی جو ہے پراپر میئرمنٹ کے ساتھ ایک ویڈیو بنائیں تو اچھلی بھائی آج پھر لیٹ آیا ہوں جی اس کی وجہ سے ویڈیو جو ہے دن روشنی میں نہیں بنا پا رہا تو جیسی مجھے ٹائم ملتا ہے کال انشاءاللہ جو ہے وہ میں ان کے لیے ویڈیو لازمی اپلوڈ کروں گا سائز وغیرہ میں کیج کا اور کھڑوں وغیرہ وہ کہہ رہے تھے مجھے آپ کے ساتھ کا سیٹ اپ بنا لیں تو انشاءاللہ ان کو پراپر گائیڈ لائن دیں گے تو یہ جی یہ فی میل ہے اس کے بعد جی دوستے ایک یہ کبوتر ہے جی فروزپوری کبوتر ہے اس سے ٹیڈی بھی بنایا جا سکتے ہیں ٹیڈی فی میل کے ساتھ لگا لیں فروزپوری اگر فی میل لگائیں گے تو فروزپوری بچے دے گا بڑا شاندار جی ہڈی جوڑ کی میری گرنٹی ہے پر آپ دیکھ لیں ویرات کے ٹائم ہے اس طرح جب فوکس نہیں ہو رہا لیکن بہت شاندار پرندہ ہے جی یہ بھی یہ میری بڑی مہنگی خرید کا پرندہ ہے جی یہ خاص طور پر یہ اور ایک اور فی میل ہے وہ بھی میں اس کے بعد دکھاتا ہوں بڑے وجود کا ہے جی یہ اس کے پنجھے ناکن بھی دیکھ لیں ساتھ سب کو بھی دکھاؤں گا اسے بھی چھوڑتے ہیں جی دوستو یہ فی میل ہے جو میں نے پٹی خریدی تھی اور بڑی مہنگی خریدی تھی لیکن ابھی میں نے ان کے ساتھ ہی دے دیا جی ابھی پر کے ساتھ سے تو خیر اللہ پاک بھائی کے نصیب میں کرے جی سب اچھے پرندے دی ہیں جی ابھی مزید بھی کچھ پرندے ہیں بریڈر اس کی بھی ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے تو اس حوالے سے بھی ایک چیز ڈسکس کرنی ہے بھائیوں سے وہ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کریں گے تو یہ پرندے ہیں جی یہ اس کے پا رہا ہے ٹھیک تو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ان کو پرندے بھی پسند آئیں گے اور یہ پرندے انشاءاللہ ریزلٹ بھی دیں گے جی دوستو کہ یہ ہے جی یہ پٹھا روکاوہ اڑایا نہیں گیا یہ بڑی اچھی بلڈ لائن میں سے تھا تو یہ بھی انشاءاللہ بھائی کو دے رہے ہیں اور انشاءاللہ اس نے بڑا اچھا ریزلٹ دینا ہے تو اس کو بھی آل راونڈر کبوتر سمائی لیں جس مرضی کے ساتھ لگا دیں ایک بہت اچھی بلڈ لائن گا ہے کراس کریں تو کراس میں بھی کام کرے گا لائن میں ڈالیں لائن میں بھی کام کرے گا پر دیکھ لیں ماشاءاللہ اس کے پہلے دھاگے کا بھی جوان ہے جیسے جیسے ایج میں جائے گا پراپر بریڈر کبوتر بنے گا یہ اسے بھی چھوڑتے ہیں دوستو ایک یہ کبوتر ہے جی سیلکوٹی کبوتر ہے اس کے بچے کا اس دن جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی زرباد نکالا تھا اس کا وہ بچہ تھا اس نار کا تو بڑا شاندار وہ بھی دونوں بھائی اڑے ہیں ابھی وہ بھی ٹھیک ہو گئے زرباد والا بھی تو یہ اس کی آنکھ ہے کلوز اپ تھوڑا سا کرتا ہوں یہ اس کے پہ رہے ہیں جی سارے دیکھ لیں ماشاءاللہ بڑے کندے اور کھلے کندے کے کبوتر ہیں ٹھیک ہے مینٹین ہوئے بھی پرندے ہیں جی ضرورت نہیں ہے ان کو مزید مینٹین کرنے کی ان کو ایز ایٹ ایز ہی آپس میں ڈالیں انشاءاللہ انشاءاللہ بہت اچھا رزیل دیں گے یہ پرندہ ہو گیا جی اب جی دوستو ایک یہ پیر ہے جی یہ فیمیل ہے یہ ارلی والے کبوتروں میں سے بنی ہوئی ہے اور بہت شاندار ہے جی اس کے بچے میرے پاس اڑے بھی بہت ہیں اور ابھی فیمیل ایک اوڑ بھی رہی ہے تو یہ اس کی آنکھ ابھی رات کے ٹائم تو اس طرح سے آنکھ شو نہیں ہوتی پرندے ہی لیکن اندازہ ہوئی جاتا ہے یہ فیمیل ہے جی پتلے وجود کے اندر ہے یہ پار ہے اس کے پار دیکھ لیں ماشاءاللہ اس کے ناخن اور پنجے اس کا میل لکھاتا ہوں جی جی دوستو یہ اس کا میل ہے جی اڑا اڑایا ہے وہاں رزیلٹٹ پرندہ ہے جی شام شام تک کی پرواز دیئے اس نے اس کے بعد اس کو جوڑوں میں ڈالا تھا یہ اس کے پار ہے پار دیکھ کے آپ کو بھی اندازہ ہو رہا ہوگا جوڑا لگانے میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کافی چیزیں جو ہیں سیکھنے کو بندہ سیکھ سکتا ہے جی ابھی اس کا پار دیکھا ہے آپ نے اس کا پار بھی دیکھیں یہ پرفیکٹ ہوتا ہے جی جوڑا لگانے کا طریقہ یہ اس کے پار ہے انشاءاللہ کوئی بھی پرندہ ایسا نہیں ہے جو آگے جا گئے ان کو پسند نہ آئے باقی رزیلٹ بھی دیں گے انشاءاللہ اس کے بعد ایک پرندہ رہ گیا اور جی دوستے ایک یہ پرندہ ہے جی ٹیڑی پرندوں میں سے بنا ہوئے لیکن بڑا اچھا شاندار قسم کارڈی جوڑ کی میری گرنٹی ہے باقی انشاءاللہ بھائی کو رزیلٹ بھی دے گا اس کی آنگ کا فوکس کر لیتے ہیں تھوڑا سا یہ اس کی آنگ ہے آنگ کا ڈائل دے سکتے ہیں پھر اس کے بعد آنگ میں چمک دیکھیں کتنی ہیں یہی کبوتر ہوتے ہیں جی رزیلٹڈ جن کے آگے بچے پرفارم بھی کرتے ہیں یہ اس کے پار ہیں جی پار دیکھ لیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے پروں کا متحاج نہیں ہے پرندہ باقی بھی کسی چیز کا نہیں ہے جی جس مرضی کے ساتھ لگائیں انشاءاللہ رزیلٹ دے گا اور سب بھی بریڈر پرندے ہیں جی اسے بھی چھوڑتے ہیں دوستو ایک ہی ہے پرندہ یہ بھی میل ہے یہ اس کی آنکھ ہے جی آنکھ دیکھ لیں ماشاءاللہ جی دوستو یہ اس کے پر ہیں جی پر دیکھ لیں ماشاءاللہ بلکل مناسب دی ہیں جی ٹھیک ہے اور بہت شاندار پرندے ہیں جی یہ اس کی پنجے اور ناکھن ایک اور رہ گیا جی وہ دکھاتے ہیں پھر ویڈیو اینڈ کرتے ہیں ان سب کو ایک ساتھ چھوڑ کے دکھائیں گے جی دوستو یہ لاسٹ پہ ہے جی سترہ پورے ہو گئے ہیں ٹھیک ہے باقی اللہ پاک بھائی کے نصیب میں کرے جی دل سے پرندے دیئے ہیں جی سارے تو باقی انشاءاللہ رزیلٹ بھی دیں گے سب ہی اچھے پرندے ہیں تو اس کی پرو کا شوق کراتا ہوں اس کو گول کیا آخری یہ دو پر ہیں دو پر اس کے رہتے ہیں اور یہ اس کے پر ہیں جی پر دیکھ لیں ماشاءاللہ انشاءاللہ بریڈر پرندہ بنے گا اور یہ بڑا شاندار پرندہ بنے گا جی یہ بھی ماشاءاللہ تو سب ہی پرندے جو ہیں میں نے اپنی سمجھ کے ساتھ کٹھے کیے ہوئے تھے تو باقی دل سے پرندے دے رہے ہیں آپ دوست بھی بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسے لگیں ابھی سب کو ایک ساتھ چھوڑتے ہیں پھر ویڈیو اینڈ کرتے ہیں جی دوستو یہ پرندے ہیں جی سارے رات کا وقت ہے جی لائٹ بھی کام ہے اوپر اس طرح سے تو شوق نہیں ہو سکتا لیکن یہ ہے کہ میں نے ان سب کا دن کے ٹائم شوق کر آیا ان میں جو نئے پرندے ہیں میں ان پر فوکس کر لیتا ہوں یہ ایک یہ فیمیل ہے ایک یہ پرندہ ہے یہ بھی نیا ہے اور یہ ایک فیمیل ہے باقی یہ بیٹھے میں آپ بھی سب دوست بتائیے گا کہ آپ کو پرندے کیسے لگیں باقی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اپنا اور اپنے گردوں کے لوگوں کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ